ہیلو دوستو یہ ہے پوجا کا پریوار اور یہاں ابھی صبح کا سمیہ ہوا ہے ارے واہ کتنی اچھی صبح ہے پستر سے اٹھنے کو تو دل ہی نہیں کر رہا پر کیا کروں مجھے تو ابھی بہت سارے کام کرنے ہیں گھر کی صاف صفائی بھی تو کرنی ہے ارے ہاں مجھے تو کھانا بھی بنانا ہے چلو اٹھ ہی جاتی ہوں اس طرح پوجا گھر کی صاف صفائی کے لیے اٹھ جاتی ہے ایسا کرتی ہوں پہلے گھر کی صاف صفائی کر لیتی ہوں پھر کھانا بنا لوں گی چلو پہلے میں حال کی صفائی کر لیتی ہوں اور ایک اتنا گند ہوا پڑا ہے میں جلدی سے گھر کی صاف صفائی کر لیتی ہوں اس طرح پوجا گھر کی صاف صفائی کا کام مکمل کر لیتی ہے گئیہ پیاری گئیہ لگتا ہے تمہیں بہت تیز بھوک لگی ہے تم پریشان مت ہو میں ابھی آتی ہوں اور تمہیں تازی تازی گھاس کھلاتی ہوں میری پیاری گئیہ چلو میں تمہارے لیے ابھی تازی گھاس لاتی ہوں تم پیٹ پڑ کے کھانا میری پیاری گئیہ کتنی اچھی ہے ہمیں روز صبح صبح تازہ دودھ پینے کو ملتا ہے میری پیاری گئیہ کتنی اچھی ہے چلو میں تمہارے لیے گھاس لے آئی پیٹ پڑ کے کھانا اس طرح سونم گائے کو تازی تازی گھاس کھانے کو دیتی ہے اری گئیہ تم نے تو کھانا کھا لیا پھر مجھے بھی بڑی تیز بھوک لگی ہے چلو میں ممی سے کہتی ہوں مجھے جلدی سے کھانا لگا دیں ٹھیک ہے نا گئیہ دیکھو تو اتنے مزے سے کھا رہی ہے گئیہ ممی ممی مجھے جلدی سے کھانا لگا دو مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے یہاں سونم بیٹھے بیٹھے ممی کو آوازیں لگانے لگتی ہے ممی مجھے کھانے کو کچھ دو نا بہت تیز بھوک لگی ہے اچھا سونم ابھی کھانا لگاتی ہوں کھانا بس تیار ہی ہونے والا ہے میں بس جلدی سے کھانا لگا دیتی ہوں سونم جب تک میں کھانا لگا رہی ہوں بیٹا تم جا کے موہا دو آؤ یہاں پوجا مونمونی کو کھانا ڈالنے چلی جاتی ہے میری پیاری مونمونی چلو میں تمہیں جلدی سے کھانا ڈال دیتی ہوں کتنی بڑی ہو گئی ہے میری پیاری مونمونی پیٹ بھر کے کھانا دیکھو تو کتنی سندر ہو گئی ہے اس طرح مونمونی بڑے مزے سے کھانا کھانے لگتی ہے اری مونمونی کو تو دیکھو ممی مونمونی کو تو دیکھو مجھے کتنا پیار سے سہلا رہی ہے لگتا ہے آج مونمونی بڑے خوش ہے پوجا بیٹھی بیٹھی سونم کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ سونم کو میں کچھ ایکسٹرا کلاسز دوں گی تاکہ سونم اچھے نمبروں سے پاس ہو سکے اتنے میں ہی سونم وہاں آ جاتی ہے ممی ممی آج تو شنڈے ہے نا میں کیا کھیلنے باہر جا سکتی ہوں چلو سونم ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو پر جھلدی گھر واپس آ جانا ادھر مونمونی کا ویوار آج کچھ بدلہ بدلہ سے لگ رہا تھا یوں لگتا جیسے وہ اپنے لیے کسی جگہ کی تلاش میں ہو ارے نہیں یہ جگہ مجھے ذرا پسند نہیں ہے مجھے اپنے لیے کسی اور جگہ کی تلاش ہے کوئی سرکشد جگہ کیا یہ جگہ ٹھیک رہے گی نہیں پوجا سونم اور بادل کے لیے بہر کا کھانا بنا رہی ہوتی ہے کہ اسے اچانک یاد آتا ہے کہ مونمونی کافی دیر سے نظر نہیں آئی مونمونی او میری پیاری مونمونی کہاں ہو تم یہ لکا چپی بند کرو مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے آکر تم کہاں چپی ہو باہر آجاؤ جلدی سے مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے مونمونی میری پیاری مونمونی جلدی سے باہر آجاؤ سونم اریو سونم جلدی سے گھر آ مونمونی نہیں مل رہی جی ممی میں بس ابھی آئی اتنے میں سونم گھر پہنچ جاتی ہے کیا ہوا ممی آپ کچھ پریشان لگ رہی ہے یا کوئی پریشانی والی بات ہے ہاں سونم دیکھو نا میری پیاری منمونی نہیں مل رہی میں کب سے آوازیں لگا رہی ہوں اور پورا گھر بھی دیکھ لیا ارے ممی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں دیکھئے پاپا کے ٹریکٹر کی آواز آگئی لگتا ہے پاپا بھی آگئے اتنے میں بادل دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گھر پہنچ جاتا ہے ارے بھائی تم دونوں بہت پریشان لگ رہی ہو کیا بات ہو گئی مجھے تو بتاؤ ذرا ارے سونم تم ہی کچھ بولو تمہاری ممی تو کچھ بول ہی نہیں رہی پریشان دیکھ رہی ہے مجھے بہت دیکھئے نا پاپا ممی منمونی کو لے کے بڑی پریشان ہے ارے پوجا تم کیوں پریشان ہوتی ہو میں گھر آ گیا ہوں نا ہم سب مل کے منمونی کو ڈھونڈ لیں گے تم پریشان مت ہو ہاں پاپا یہی تو میں کہہ رہی تھی ممی سے ہم سب مل کے منمونی کو ڈھونڈ لیں گے میں پورے گھر کی تلاشی لیتی ہوں منمونی میری پیاری منمونی کہاں چھپی ہو جلدی سے باہر آ جاؤ منمونی آخر تم کہاں چھپی ہو لگتا ہے منمونی ادھر نہیں ہے منمونی تم کہاں چھپی ہو میری پیاری منمونی جلدی سے باہر آ جاؤ ہمیں تمہاری فکر ہو رہی ہے ارے نہیں اتنے راکشیس جانور اور میری پیاری مونمونی ہٹو یہاں سے پیچھے ہٹو مونمونی کو راکشیس جانوروں نہیں گھیرا ہوتا ہے ہاں 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 ہنگ سے بچ کے کہاں جائے گی میرے اس بڑے سے موں میں تیرا انڈا جائے گا آج تو ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتی ہاں 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 ارے کوئی میری مدد کرو میری اس انڈے کو پچھا لو اندوشت جانوروں سے کوئی تو میری مدد کرو اس طرح پیاری مونمونی آواز لگاتی رہتی ہے کہ کوئی اس کی سائتہ کرے ارے کوئی اس بتک کو تو دیکھو یہ ہمارا مقابلہ کرنے چلی ہے اس کو تو ہم ایک بار میں ہی کھا جائیں گے ہاں 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 یہ نہیں بچ پائے گی ہمارے ہاتھوں سے ہم اس کو کھا جائیں گے جائے گی تو کہاں ری مونمونی چاہے گی تو کہاں ارے بتخ میں اپنی اس لال زبان سے تجھے ایک منٹ میں نگل جاؤں گی تو میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گی آج تیرا انڈا تو میں ہی کھاؤں گی اس طرح یہ راکشس جانور مونمونی پہ حملہ کرنے لگتے ہیں ان سب کی آواز سن کر بادل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے رکو تم سب لوگ تم لوگوں کو تو میں مزہ چکھاتا ہوں ہماری مونمونی پہ بری نظر ڈالنے کی تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی یہاں رکھ کے تو دکھاؤ ذرا میرے اس جھاڑو کا مقابلہ تو کر کے دکھاؤ ذرا آؤ سب کے سب آؤ آؤ میرا مقابلہ کرو نہیں بچوگے تم لوگ میرے ہاتھوں سے آؤ میرا مقابلہ کرو ہماری مونمونی پہ بری نظر ڈالتے ہو نکلو یہاں سے ادھر آؤ تم بھی نکل جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ یہاں سے تمہاری لال جیب کو تو میں مزہ چکھاتا ہوں آرے بھاگو بھئی آئی یہاں سے تو یہ تو بڑا جھاڑو لے کر آ گیا پر میں تمہارے اس جھاڑو سے نہیں ڈڑتا میرے اس بڑے مونمون کا مقابلہ کر کے دکھاؤ تم رکو ذرا تمہیں میں اس جھاڑو کا مزہ چکھاتا ہوں رکو رکو اب مزہ آیا آیا مزہ آرے بھاگو بھئی آئی بادل بڑی بہادری سے ان سارے رابشس جانوروں کا مقابلہ کرتا ہے اور پیاری مونمونی اور اس کے انڈے کو بچا لیتا ہے سونم مونمونی کا انڈا دے کر بہت خوش ہو جاتی ہے ممی ممی مونمونی کے انڈے سے چھوٹے چھوٹے بچے نکلیں گے ہم ان کے ساتھ کھیلیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں سونم ہم ضرور کھیلیں گے ہماری مونمونی کے انڈوں سے بچے نکلیں گے اس ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے دوستو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن پر ضرور پریس کریں ٹینکس پور واشنگ